اسلام علیکم دوستو میں ہم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں انپورڈ بی ٹیک آج کس ویڈیو میں دوستو ہم ایک یو ایس بی ڈرائیو کی ٹرک کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کافی یوسفل ثابت ہو سکتی ہیں لوگوں کے لیے جو کہ نہیں چاہتے کہ ان کے ڈیٹا کو کوئی ڈلیٹ کر سکتے ہیں ان کی یو ایس بی ڈرائیو کو فارمت کر سکتے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں اس ٹک کو سب سے پہلے ہم ایک کمانڈ پراؤنز جو کہ ایک وینڈو میں نارمل سی کمانڈ ہوتی ہے تو اس کو بسکلی آپ نے اوپن کرنا ہے کیونکہ میرے پاس اب وینڈو ایٹ اپریٹنگ سیشن چل رہا ہے تو اس میں اس کو اوپن کرنے کا طریقہ کا تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہوتا ہے تو آئیے پہلے وہ سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ مینیو میں جانا ہے وینڈو ایٹ کے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کمانڈ پراؤنٹ کے چلے جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمانڈ پراؤنٹ کی ایک چھوٹ اسی آپشن ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ اوپن فائل لیکیشن اس کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے جو آپ کو کمانڈ پراؤنٹ کی جو یہ کمانڈ نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے سینڈ ٹو ڈیسٹاپ یہاں پہ اس کو بھیج کرنا ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ کمانڈ رکھی ہوئی ہے تو سمپلی آپ یہاں پہ اس پہ رائٹ کلک کر کے اس کو رن ایز ایڈمیسٹریٹر اوپن کر لیں گے یاد رکھی گئے اس کو رن ایز ایڈمیسٹریٹر اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلی کمانڈ جو ہم اس کے دیں گے وہ ہوگی ڈسک پارٹ اس پہ انٹر کریں گے اور کچھ دیر میں ڈسک پارٹ کی کمانڈ آ کے سامنے اپیر ہوگی ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ دوسٹی کمانڈ اس پہ دیں گے لسٹ سپیس ڈسک اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس دو سیکنڈری سٹورڈ ڈوائسز شو ہو رہی ہیں جس میں سے جو فرسٹ والی ہے جس ڈسک زیو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 232 جبی کی میری ہارڈ ڈرائیو ہے اور ڈسک ون جو ہے وہ 3832 ایم بی کی یعنی 4 جبی کی میری یو ایس بی ڈرائیو ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کو کمانڈ دیں گے سیلیکٹ ڈسک ون کیونکہ ہم نے ڈسک ون کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے اور اسی کو ریٹ پروٹیکٹ کرنا ہے تو کمانڈ بھی ہم ڈسک ون کی ہی دیں گے اس کو انٹر کریں گے تو آپ بات دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسک ون is now ڈا سیلیکٹڈ ڈسک یہ آپ کے سامنے ایک کمانڈ آگی اس کے بعد ہم ایک نیکس کمانڈ اس کو دیں گے جس کے بعد یہ آپ کی جو یو اس پی جائے وہ ریٹ پروٹیکٹڈ مول میں چھلی جائے گی تو وہ کمانڈ ہے جی اٹریبیوٹس ڈسک سیٹ ریڈ آن لی دو ہم آپ کے سامنے ٹائپ کرتے ہیں اٹریبیوٹس ڈسک سیٹ ریڈ آن لی تو جب آپ نے ساری کی ساری کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو ٹرائے کیجئے گا کہ جو ان تمام جو کمانڈ کے سپیلنگ ہے وہ سارے کے ساتھ ریکوڈیٹ ہونا چاہیے کوئی بھی اگر آپ نے سپیلنگ کے اندر مشٹیک کی تو آپ کو کمانڈ ایکزیکیوٹ پروپلی نہیں ہو پائے گی تو آئیے ہم اس کو انٹر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہمارے پاس میسج ہے ڈسک اٹریبیوٹس سیکسیسفلی اس کا مطلب بھی ہے کہ اب ہماری جو یہ یو اس پی ڈرائیو اس کے اندر جو بھی ڈیٹا ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لئے اب ہم اپنی یو اس پی ڈرائیو میں جاتے ہیں جی یہ جیسا کہ آپ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری یو اس پی ڈرائیو شوری ہے چار جی بی کی اس کو ایک دو بار ہم ریفرش کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپر کرنے کے بعد ہم یہاں سے بھی اس کو ایک دو بار ریفرش کر لیں گے تاکہ ہماری جو کمانڈ ہے وہ اچھے دیکھے سے ایگزیکیوٹ ہو سکے تو اب دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک فولڈر سلیکٹ کیا اس پی ریٹ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوری لسٹ کے اندر ہمیں اپشن نظر نہیں آرہا جو کہ پہلے ہم نے آرے پاس یہاں پر اویلیبل تھا تو یہ نشانی ہے کہ ہمارا جو یو اس پی ڈرائیو وہ سکسیسفلی ریٹ پروٹیکٹر موڈ میں جا چکی ہے اس کے بعد کسی بھی فولڈر کو آپ دیکھ کرنے کی کوشش کریں گے وہ سمپلی ڈلیٹ نہیں ہوگا چاہے آپ اس کو دیکھ بٹن کا استعمال کر لیں یا رائٹ کلک کر کے دیکھ کی کمانڈ پر جائیں گے تو وہ کہیں گے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی دوسرا طریقہ اس کو گریفے کرنے کا یہ ہے کہ آپ رائٹ کلک کر کے اپنی جو یو اس پی ڈرائیو اس کو فارمٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ فارمٹ بھی نہیں ہوگی اور ساتھ ہی آپ کو آپشن شو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو یو اس پی ڈرائیو سیکسسپولی رائٹ پروٹیکٹ موڈ میں جا چکی ہے اور کوئی بھی اب ہمارا یو اس پی ڈرائیو کے اندر جو ڈیٹا ہے اور اٹسلف جو یو اس بی ہے اس کو کوئی فارمٹ نہیں کر سکتا تو اب ہم نے اس کو دوبارہ رائٹ پروٹیکٹ موڈ کو آف کرنا ہے تو اس کی بھی ایک کمانڈ ہے تاکہ آپ دوبارہ یو اس بی کو نارمل فریقے سے ڈیٹا سیوز کرسکیں تو اس کی جو کمانڈ ہے اب ہم اس کے طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ایکٹریبیوٹ ڈس کلیر ڈیڈ آنگی اٹریبیوٹ ڈس کلیر ڈیڈ آنگی جیسے ہی ہم اس کو انٹر کریں گے تو ساتھ ہی ہماری جو ڈسک ہے وہ رائٹ پروٹیکٹر موڈ سے باہر آ چکی ہوگی ہم اس کو دوبارہ ویریفی کرتے ہیں تو جیسا کہ دوستو اب آپ دے سکتے ہیں کہ اب ہماری جو ڈیو اس بی ڈرائیور وہ رائٹ پروٹیکٹر موڈ سے باہر آ چکی ہے تو آپ سمپلی آپ کو جو ڈلیٹ کا آپشن ہے یہ دوبارہ مل جائے گا اب ہم کوئی بھی فائل ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے تو یہ سمپلی ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ فائل کو سیلیکٹ کر کے بلیٹ کرنا شروع کیا ہے تو یہ اب بلیٹ ہونا شروع ہو گیا یہ ہماری اب یو اس بی جو ڈیو رائٹ پروٹیکٹر موڈ سے باہر آ چکی ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیو اس بی ڈرائیو کو فارمٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ فارمٹ بھی ہو جائے گی اور یہ نارمل ٹھیکے سے دوبارہ ایک سٹوری ڈوائس کے طور پر فارم کرنا شروع کر دے گی تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اب یہ فارمٹ بھی ہو چکی ہے اور اس کے اندوں سے سارے کے سارا ڈیٹا بھی ڈیٹ ہو چکا ہے جو کہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہماری ڈیو اس بی ڈرائیو ہے وہ ڈیو اس بی ڈرائیو رائٹ پروٹیکٹر موڈ میں نہیں ہے اور ایک نارمل ڈیو اس بی کٹرہ کام کرے گی تو آئی ہوپ دوستو آج آپ کو ڈیو اس بی ڈرائیو سے لیٹک چوٹی سٹیل آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل ایم فار ڈیٹا کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہماری جو ویڈیو ہیں ان کو بھی لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو سینڈ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشلا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی تک تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ